سنت کو خوشخبری کا مطلب کہ قوم کو خوشخبری ایک پیکج لے کے آئے ہیں اپنے سنتکاروں کے لئے اس سے ہماری جو دومیسٹک سنت ہے وہ بھی آگے بڑھے گی ہم اس نائنصافی کے خلاف ظلم اور زیادتی کے خلاف اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس او پاکستان سے اور چیف جسٹس لاہور سے کہ وہ انٹروین کریں جب یہ حکومت میں تھے انہوں نے ہر ادارے کو کرپ کیا جو رہی صحیح قصر تھی وہ انہوں نے اب جب اپوزیشن میں آئے جس میں کہ یہ کبھی الیکشن کی بات کرتے ہیں اسلام علیکم اقتصادی صورتحال کے حوالے سے دو چیزیں اچھی ہیں چار چیزیں ابھی ایسی ہیں جو بہت زیادہ چیلنجنگ ہیں لیکن پرائم نیسٹر نے بجلی کے حوالے سے ایک اچھے پیکج کا اعلان کیا ہے سردیوں میں عام طور پر جو آئی پی پیز ہیں ان کو ہم آئیڈل کپیسٹی کی پیمنٹس کرتے جاتے ہیں ساٹھ ساٹھ پینسٹ فیصد جو بھی اگریمنٹس کے اندر پینسٹ فیصد لکھا ہو تو پلانٹ چلے یا نہ چلے ہمیں ان کو پینسٹ فیصد کی کپیسٹی پیمنٹس کے پیسے دینے ہی دینے ہوتے ہیں تو اگر انسینٹیوائز کیا جائے اندرسٹری کو اس پر بوجھ مینہ پڑے اور ہو سکتا ہے کہ بجلی کی کھپت بھی بڑھ جائے تو پھر اسی پلانٹس کی افادیت جو ہے پاکستان کے مفاد میں جا سکتی ہے تو ایک اچھی اپروچ ہے جس کو اپنایا گیا اور ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اس سے برامداد بھی بڑھ جائیں کیونکہ برامداد بڑھانے کے حوالے سے جتنے دعوے ہیں وہ بھی دعوے ہی ہیں پچھلے دس سالوں میں پاکستان کی ایک اگر ناکامی کی وجہ اگر جانی ہونا صرف ایک فیکٹر کہ کس نے پاکستان کو پیچھے پھینک دیا تو بنگلہ دیش سے کمپیریزن کریں تو دس سالوں میں پاکستان میں برامداد اوپر جانے کی بجائے نیچے چلی گی اسی عرصے میں بنگلہ دیش ہم سے کئی گناہ آگے چلا گیا وہ اس وقت لگتا ہے کہ خوشحال ملک ہے ہم ایک کرائیسز کے اندر ہیں آئیم ایف کے آگے روز ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی ایک شرط رکھتا ہے کبھی دوسری شرط رکھتا ہے اور ہم سے پوری نہیں ہو پاتی پھر ہم کرزوں پر کرزیں لیے جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ کرے گا کہ اس ملک کے اندر حالات بہتر ہوں ایکانومی چلے اور پاکستان کے لوگوں کی زندگی جو ہے اس کے صورتحال پہلے کی نسبت اس میں بہتری آنی شروع ہو جائے سیاسی صورتحال جب تک بہتر ہو نہ تب تک ایکانومی میں سسٹینبل گروت ہاتی نہیں ہے اور پاکستان کی سیاست ایک ایسی صورتحال سے چند سالوں سے دو چار ہے کہ یہاں تو یا یہ الزام لگتا ہے کہ الیکشن کے اندر دھاندری دھاندلی دھاندلی چوری ہو گیا الیکشن کوئی چورا کے لے گیا جیتنا تو ہم تھا کوئی اور جیت کے لے گیا اور یا پھر غداری کے فتوے وہ تیس چالیس سالوں میں پاکستانی سیاست کو سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ دوسرے کو غدار قرار دے دیتا ہے آپ پیس ٹاکس چورو کریں تو کہا جاتا ہے اس نے کشمیر بیج دیا تو ہمیں کچھ ایشیوز کے اوپر ایک نیشنل اپروچ اپنانی پڑے گی مسئلہ کشمیر کو نہ کوئی بیج کے پاکستان میں زندہ رہ سکتا ہے نہ کوئی بیجنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے سارے جو پاکستان کے اندر جن لوگوں کے مہباب دفن ہیں جن کا خون اس دھرتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس ملک کا ایک انچ بھی بیجنے کے لیے میرے خیال نہیں ہے کہ کوئی ان میں سے بھی ایسا ہوگا کہ کہے گا کہ اس پاکستان کا ایک انچ بھی ہم انڈیا کے حوالے کر دیں لیکن غداری کا فتوہ لگاتے ہوئے تو ہم سوچتے بھی نہیں ہم کہتے ہیں کہ اس نے کشمیر پہ بات کی اس نے کشمیر کا سودہ کر دیا اس نے یہ کام کیا اس نے یہ کام کر دیا ہمیں کچھ ایشوز کے اوپر منیموم کومن جو ہوتا ہے نا ایک ایجنڈا جس کے اوپر نیشنل پارٹیز جو ہیں وہ اتفاق کے رائے رکھتی ہیں اس میں کشمیر ہو آپ کی میکرو اکنومک فریمورک کیا ہو اس کے اوپر اتفاق کے رائے پیدا کر کے پھر سیاست کو آگے لے کر چلنا چاہیے نہیں تو پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکہ ہیں پاکستان ہے ہمارے ساتھ اسلامباز سٹوڈیوز میں پاکستان پیپلز پارٹی سے عثمان ڈار صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جاویل لطیف صاحب لاہور سے پی ایم ایل اینڈ سے ہمارے ساتھ ہوں گے سب کو خوش آمدید کہوں گا ایاز صادق صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے پروگرام کے آغاز میں پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر گفت گوش شروع کرتے ہیں دکھائیے گا روز کہا جائے کہ آپ کے میں مودی کی روح ہے اور آپ ہندوستان کے ہیں اور آپ غدار ہیں تو کیا آپ کا دل نہیں دکھے گا کیا آپ بھی کبھی جذبات میں آگے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے تو میں نے جو کی میں نے اس حکومت کی کی اور میرا خیال ہے میں نے ٹھیک کی مگر اس میں پولٹیکل ایشو کو پولٹیکل رہنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں اتنا اور نہ اکساؤ کہ کوئی اور ایسی بات ہو جائے تو اس لیے ان کو چھوڑ دینا چاہیے آپ سے پلوشاہ شروع کروں گا آپ فرمائیے یہ غداری 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 بی بی کے زمانے سے سیکیورٹی رسک اور اس طرح کنارے لگنے شروع ہوئے تھے کہاں جا رہے ہیں دیکھئے بی بی کے زمانے سے اس سے پہلے بھی کچھ اتنے برے چرٹس ہیں ہسٹری کے کہ غداری کے فتوے سے تو جنہ صاحب کی بہین بھی نہیں بچ سکی محترمہ فاطمہ جنہ اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ خود جنہ صاحب نے ایسے بہت لوگوں کے مقدمے لڑے ہیں جن کو انگریز غدار کرا دیتے تھے اور وہ لوگ جس میں گنگا دھر تلک تھا بھگت سنگھ تھا وہ لوگ مسلمان بھی نہیں تھے لیکن جنہ صاحب نے انہیں متحدہ ہندوستان میں بھی غدار ہونے نہیں دیا اور ان پر بھی ان کے بھی مقدمے لڑے لیکن اب یہاں جو آج ہم بیٹھے ہوئے دو ہزار بیس میں غداری کا فتوہ دینا اور محترمہ فاطمہ جنہ پر یا محترمہ بینظیر بھٹو پر یا بھٹو صاحب پر یا والی خان پر یہ بہت مختلف چیزیں ہیں آج جو حالات ہیں وہ سریحن یہ فتوے حالات سے جو ہے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے ہو رہے ہیں اب دیکھیں اگر آپ صرف ٹریک ریکارڈ پر دیکھیں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پر میں تو خیر یہ کہنا نہیں جاتی ہوں میں سمجھتی ہوں ہم میں سے کوئی غدار نہیں ہے میں عمران خان صاحب بھی غدار نہیں ہے پاکستان کا کوئی آہ لیڈر جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتا لیکن جن لوگوں پر یہ غداری کے فتوے لگا رہے ہیں ان کی اگر ہم ایک ٹیلی کر لیں تو صدر جو ہیں ملک کے آہ سابق وہ غدار ہیں آپ کے آہ گورنرز غدار ہیں آیا سادھے کے بیان کو آپ کس پر آئے میں دیکھیں گے کیونکہ بیان میرا خیال میں نامناسب ہے اس کو نامناسب کہہ کہ پہلے ڈسون کر دیتے یا اس کے کہہ دیتے کہ میں نے میرے سے غلطی ہوگی یہ ماظرہ چاہتا ہوں تو آیا سادھے خوری مٹی ڈال دیتے ہیں کہ آہ بیان جو تھا وہ اس کے دو پہلو ہیں ایک اس تمام آہ ماملے کا ایک آسکری پہلو تھا جس پہ ہمیں بڑا فخر ہے جو پاکستان اے فوس نے ایک شخص کو جو ایک واضح انٹینٹ اور نیت کے ساتھ بم باندھ کر پاکستان میں آیا اس نے پاکستان کی ائر سپیس والیٹ کی ایک ایکٹ آف وار کیا اور وہ پکڑا گیا اب بات یہ ہے کہ اس کا جو اسکری پہلو ہے اس پہ ہم جو ایکشن ہوا اس سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا ہماری تھاک پیٹی اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن اگر سیاسی حکومت سے سوال کیا جاتا ہے جو ان کی سٹیٹمنٹ میں نے دیکھی اپڑی اس میں جو ہے اب فاجے پاکستان کا ذکر مجھے تو نظر نہیں آئے تو اس پر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو آنا چاہیے تھا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو آ کر واضح کرنی چاہیے تھی کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ نے دیکھا وہ خاموش رہے اس سے کچھ دن پہلے وہ چلا چلا کر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مخالفین کو وہ آڑے ہاتھوں لے رہے تھے اسیمبلی فلور پر کس طریقے سے وہ چیخ رہے تھے لہٰذا ان کی جو توجہ ہے اپنی منسٹری پر تو ہے نہیں ان کی ساری توجہ آج کل اسی کام پر ہیں لہٰذا اس واقعے پر انہوں نے دی جی آئی اس پی آر کے بیچے پناہ لینا مناسب سمجھے جب ان کا سٹیٹمنٹ آیا دی جی آئی اس پی آر کا تو اس پر شاہ محمود صاحب نے کہا انہوں نے بہت کہہ دیا میں اور مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا لہذا یہ جو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ کا بہت شفٹ کیا میں سمجھتی ہوں یہ ان کو نقصان ہوا دار صاحب آپ فرمائیں گے اس وقت ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ایسے ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جو نہیں کہنی چاہیے دیکھیں پلوشاہ نے کافی لمبی تقریر کی ہے لیکن جو اصل سوال آپ نے کیا اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا پہلے تو آپ پلوشاہ سے یہ کیٹاگوریکل آنسر لے کہ یہ ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں یہ سمجھتی ہیں جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا بتا رہے ہیں دیکھیں جی میرا اپنا سوال اس دن یہ تھا اور بہت سے انکرز کا سوال تھا پروگرامز پر کہ کیا پولیٹیکل گورنمنٹ پر کوئی پریشر ہے آپ کو یاد ہے اس دن کے شوز جو ہوئے تھے تو اس سوال پوچھنے میں کیا گھلائے یہ سوال ہے ایاز صادق کا بیان صحیح ہے یا غلط ہے دیکھئے اگر ہم خود پوچھتے ہیں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں اور ان کو جواب دینا چاہیے یہ جو چھپتے ہیں ایاز صادق کو جواب دینا چاہیے نہیں آپ کی فورن منسٹر کو جواب دینا کیا پریشر تھا کہ ابھی نندن اڑتالیس گھنٹے نہ رہ سکا اور سشما سواراج نے اس سے پہلے ایک ٹویٹ کی آپ کو یاد ہے اس نے ایک دھمکی آمیز ٹویٹ کی اگر اس کو نہ چھوڑا گیا تو ہم ایکسٹریم میجرز اگر ہمیں سوال کرتے ہیں تو اس پہ کیا برائی ہے دیکھیں میں دیکھیں میں کم از کم میاں جوے لطیف صاحب کو ضرور اپریشیٹ کروں گا چاند پروگرامز میں میرے ساتھ تھے اور انہوں نے بقیدہ کنڈیم کیا یہ سمجھ انہوں نے بقیدہ کہا کہ اگر میں پارلیمنٹ میں ہوتا تو میں کبھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اپنی بہن سے میں یہ اس وقت پولٹیکس یا سیاست نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم کریں اس پہ دیکھیں جو غلط ہے غلط ہے ایک تو ملک صاحب ہم سب کو فلور آف دا ہاؤس چاہے میں ہمارے حکومتی بنچیز کی بات کروں یا پوزیشن کروں ذمہ داری کا مظہرہ کرنا چاہے ہماری سٹیٹمنٹس جو بھی ہم بیان دیتے ہیں بالحصوص جو نیشنل سیکیورٹیز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں بات کیا ہے کہ چلیں میرا حال ہے پلوشاہ نے سنا نہیں پوری سپیچ اس میں بکیتہ آرمی چیف کا ذکر کیا گیا تھا جی وہ موجود تھے جب ٹانگے کام پریں تھی ماتھے پر پسید وہ شاہ محمود کو کہا تو وہ شاہ محمود بھی میں اپنے مقدر چیف کو نہیں کہا چلیں ملک صاحب میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں شاہ محمود کریشی صاحب کیا وائس چیرمنہ پی ٹی اے کے جن کے بارے میں بات کی جا رہی تھی وہ پاکستان کے فورن منسٹر ہیں اور ملک کا فورن منسٹر آپ کا چیرہ ہوتا ہے ملک سے باہر اب یہ جو تاثر دے رہے تھے کہ فورن منسٹر کی ٹانگیں کام پریں تھی فورن منسٹر کے ماتھے پر پسیدنا تھا تو وہ پاکستان کی ٹانگیں کام پریں تھی وہ پاکستان کے فورن منسٹر ہیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ بیان نامناسب ہے یہی ان کا کام ہے کہنا یہی تو بات ہتم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ ستائی سوری جس کو ہم جیت کے طور پر ملاتے ہیں اس کے اوپر ابحام نہیں پیدا کرنا چاہیے میں اس بیان کو پسند نہیں کرتا دوسرا دیکھیں یہ فوجوجی صاحب کی بات کرتے ہیں ایک تو فوجوجی صاحب نے اسی دن اسی وقت فلور آف دا ہوس پلواما کے بعد کا بھی ذکر کیا لیکن بعد میں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ کے اوپر کوئی ان کی طرح بیعث نہیں کی جی کہ نہیں نہیں میں صحیح ہوں بات یہ ہے کہ ہو جاتی ہے بات اب بات کو اکسپٹ کر کے آگے بڑھ جائیں اب ہوتا کیا ہے ایک تو یہ بیانیاں گجران والا سے شروع ہوا ہوئے یہ کوئی پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں بات نہیں کی گئی ہے پھر آپ کے سامنے بلوچستان میں بھی تقریر کی جاتی ہے پلوشان ایک بڑی زبردست بات کی ہے لیکن میں یہ بات انہیں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایشو سے تو آپ لوگ توجہ اٹھا رہے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں جی ایشو سے توجہ اٹھانے کے لیے ہم لوگ یہ ڈراما کر رہے ہیں گجران والا جلسے میں اگر میاں صاحب عظیم پاک فوج کو ٹارکٹ نہ کرتے انڈویجولز کی بات نہ کرتے گریب آدمی کی صرف مہنگائی کی جو گورنس کے ایشوز ہیں ان پہ رہتے انہوں نے ادھر یہ بیانیاں دیا پھر جو کراچی میں ہو جاتا ہے اس کے بعد جو بلوچستان میں بیانیاں آ جاتا ہے پھر پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے عام آدمی تو اپوزیشن کی سے یہ امیدے لگا کے بیٹھا ہے کہ یہ میری بات کریں گے لیکن یہ بات کر رہے ہیں اپنے ہار کی جیت کی جعوید لطیف صاحب سے پوچھتے ہیں جعوید لطیف صاحب آپ عیاض صادق کے بیان کو مناسب سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مناسب تھا آپ اس سے ڈسٹنس کریں گے دیکھیں اسمان ڈار میرے چھوٹے بھائی ہیں مگر یہ بات انہوں نے مناسب نہیں کی کہ میں نے کوئی بات یہ کہی ہے کہ عیاض صادق کی بات کوئی میں نفی کرتا ہوں عیاض صادق کی بات کی وضاحت تو فاد چودری نے انڈین چینل کو انٹریویو دیتے ہوئے وضاحت سے کہہ دیا کہ انہوں نے شاب ہوت کریشی کے مطلق کہا تھا اداروں کے مطلق نہیں کہا تھا تو میں بالکل عیاض صادق کی بات کے ساتھ کھڑا ہوں کہ میں تو اس سے بھی سخت کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عیاض صادق کو فارم منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ ہم دباؤ میں یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستانی قوم تو دباؤ میں نہیں تھی پاکستانی قوم تو دشمن کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے پاکستانی قوم تو جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ٹانگیں کام پر رہی تھی یا مجھے پسینہ آیا ہوا تھا پسینہ تو ہمیں نہ پینسٹھ میں آیا نہ اکتر میں آیا نہ اسے پہلے کبھی آیا نہ آ جائے گا ہمارا تو لیڈر وہ تھا جس نے انڈین فوج پاکستانی سردوں کے ساتھ کھڑی تھی اور نائنٹی سکس میں نیلا بڑ کے مقام پہ کھڑا ہو کر کہا تھا اس وقت تو ایٹمی دھماکے بھی نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اس کا ہم استعمال کرنے گے یہ کھلونا نہیں ہے جس کو ہم نے علماری میں سجا کے رکھنا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ شاہ بہود کریشی کے گفتگو کے بعد یاد صادق کو یہ بات نہیں کہنی چا یہ تھی بلکل صحیح کہا اس نے کمال یہ ہے ویسے آپ کا گول گول کمائی جا رہے ہیں آپ سارے پاکستانی قوم کو سیدھا بولیں کہ ایسے ان ایشیوز پہ بہام پیدا نہیں ہونا چاہیے جاوے لطیف صاحب کلاریٹی کے ساتھ ہیں جہاں پاکستان کی سکیورٹی ایڈفائی وہاں کوئی سنبھال نہیں چاہیی اتنی مقدس گائیں نہیں سبھالی جا سکتی ان پر بھی سوال نہیں ہو سکتا وزیر آزم نے بھی کچھ پیانا تھا امریکہ میں اور ایران میں وہ کس زمرے میں آتے ہیں وہ جو وزیر آزم جو بیٹھا ہوا وزیر آزم ہے وہ جا کر ایران میں کہے کہ ہماری زمین استعمال ہوتی رہی ہے وہ اسامہ بن لادن اور آئیس وہ کس ملک کی خوفی ایجنسی کے بارے میں پاکستانی سوال یہ ہے کہ 27 کو آپ نے ان کی اگر جہاز مار گرائے پائلٹ کو گرفتار کر لیا تو آپ تو جیتے ہوئے ہیں آپ جیت کے اوپر وہ کیوں شکوک پیدا کرتے ہیں یہ تو سوال نہیں جیت پر کیا شک ہو سکتا ہے جب آپ نے پکڑ کے آدمی کو ان کے حوالے کیا تو اس پر کیا شک ہے تو ابحام نہیں پیدا ہے شاہ محمود صاحب اس کو ہولی کہا ہوں اب ہم مزید مقدس گائیں پیدا کریں آگے ہم سے اٹھائی نہیں جا رہا ہے شاہ محمود صاحب سے کوسٹن کریں اچھا یہ بھی کوسٹن نہیں ہو سکتا کہ پچھلے دنوں امریکہ اور انڈیا جو معاہدہ ہوا ہے دیفنس معاہدہ اس پر شاہ محمود صاحب کی کیا رائے ہیں اس پر کچھ کیوں نہیں کرسکے وہ معاہدہ ہمارے مفاعدات کے خلاف ہے ایران اور سعودی عربیہ دونوں ج رگا سے آپ کی چھٹی ہو گئی ہے وہاں بھی آپ خاموش ہیں آپ صرف جب چڑھائی کرتے ہیں کھڑے ہو کر تو مخالفین پر کرتے ہیں یہ سوالات نہیں ہیں جو یہ سوالات ایسے نہیں ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے انڈیا اور امریکہ امریکہ کے درمیان میں جو انہوں نے ہمارے علاقے کے اندر جببہ پہ مزائل پھینکے تھے اور وہ میس فائر ہو گئے ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیے اب وہ پریسائز انفرمیشن لیں گے کوارٹینیٹس کے ساتھ مزائل ماریں گے یہ ہمارے مفاعدات کے خلاف ہے جو انہوں نے کہیں دونوں لے لیں دیکھیں مزیدار بات ہی ہے اور قوم سن رہی ہے ان کا بیانیاں یہ ہے جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں اس لئے کام پر رہی تھی کہ ہندوستان نو بجے حملہ نہ کر دے رات کو کون سا حملہ ہو گیا تھا بین اندن تو نیکس ڈے واپس پیس جسٹر کے طور پر کیا گیا تھا نا اگر انڈیا نے اس کے لئے حملہ کرنا تھا تو پھر رات نو بجے کر دے تھا ہم نے کون سا واپس کر دی تھا ہم نے کیوں گئے تھا لطیف صاحب یہ ایک ایسے بیانیاں بس آپ کی اپنی جماعت کے اندر ایک کا ٹوٹ گیا آپ کا آپ کے جنرل قادر بلوش ٹوٹ گئے آپ کی جماعت کے باقی لوگ دیفنسیو ہو کے پیچھے ریٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ کی جماعت کے اندر وہ ایک کا راہ نہیں ہے کمزور پڑ گئے آپ لوگ اس معاملے کے اندر یا کچھ لوگوں نے اس کو مناسب نہیں جانا جو بیانیاں آپ پرموٹ کر رہے ہیں اس سے وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں ہوت یار ملک صاحب پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ آج کے پرائیم نسٹر نے مقبوضہ کشمیر کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ ازاد کشمیر پر حملہ ہو سکتا ہے اس کی کسی نے وضاحت مانگی کسی نے وضاحت دی جو ابھی پلوشہ بات کر رہی تھی کہ امریکہ میں بیٹھ کر آپ کے پرائیم نسٹر نے جو باتیں کی القاعدہ کو ٹریننگ دینے کی انہوں نے جو ایران میں بات کی اس پہ کسی نے وضاحت مانگی یا وضاحت دی مجھے یہ بتائیں کہ ان کے وزیرے داخلہ جو ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ بلور خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ ہم تو یہ سمجھتے تھے اور حقیقت میں بھی یہی بات ہے کہ دہشت گردی اس خاندان کے ساتھ ہوئی زیادتی ہوئی اس خاندان سے انہوں نے حب الوطنی کا ثبوت دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسلم لیگی بھی خیال کریں کچھ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا خدا نہ خاصتہ کہ سٹیٹ کی طرف سے ایسا کیا گیا ہے خدا کا خوف کریں اور یہ جو بات فواد چودری صاحب نے کی کہ پلوامہ میں ہم نے گھس کر جو کچھ کیا اوہ بھئی ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گردی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور گری لسٹ میں ہم آ چکے فواد چودری نے پلوامہ میں گھسنے کی بات نہیں کی لیکن اجاز شاہ کا بیان جو ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے جس زمرے کے اندر عیاض صادق کا بیان آتا ہے یہاں سیاست سیاست کھیلتے ہوئے آپ ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارے مفادات جو ہیں وہ سارے ان کے اوپر پوری دنیا سوال اٹھانا شروع کر دے گی کچھ لیڈرز کو سوچنا چاہیے اجاز شاہ کا بیان درست نہیں ہے مناسب نہیں ہے بہت خطرناک بیان ہے ان کا نایاز صادق کا بیان درست ہے تو یہی تو آپ آپ لوگوں کا رول آتا ہے آپ لیڈرز ہیں جعوید صاحب لیڈر کو بولتے ہوئے سوچنا یہ کہیں کہ انیس سو سنتالیس میں اس نے یہ کہا تھا انیس سو پینسیٹ میں اس نے یہ کہا تھا اس لئے میں نے بھی کہا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی نہیں 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 کتن آپ آپ جو ندیم ملک آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہ بات درست ہے مگر میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یار شادرہ میں غداری کے مقدمات پوری جماعت پر آپ کر دیتے ہو آپ آئی جی سندھ اٹھا لیتے ہو اغواہ ہو جاتا ہے اس کی آٹھ دن میں انکوری رپورٹ آنی تھی پرائم نیسٹر خموش ہیں کوئی بات کرنے کو تیاری نہیں ہے اسی طرح آپ جو بات کرتے ہو کہ عبدالقادر بلوچ جو ہیں وہ کیسے گئے وہ ایک الگ ہی سٹوری ہے مگر اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دو چار پانچ بندوں کے آگے پیچھے ہونے سے یا کمزوری دکھانے سے بائیس کروڑ عوام اس پہ کھڑی ہے اس بیانیے پہ جو نواز شکریہ رہے ہیں وہ الگ سٹوری نہیں ہے میں نے ان سے برای راز پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ تھا پچیس اکتوبر کا نواز شریف کا میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا وہ کہتے ہیں کہ وہ فوج کے سربراہ اور جوان کے درمیان میں تقسیم کرتے ہیں تو میں اس پولیسی کا ساتھ نہیں دے سکتا بڑا کلیر کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کوئی اس میں ابحام نہیں تھا ایک سیکنڈ ایک ندیم ملک صاحب ایک سیکنڈ کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ سولہ تاریخ کو جلسہ ہوا تھا گجرانوالا اٹھارہ تاریخ کو جلسہ ہوا ہے کراچی میں دونوں جگہ نواز شریف کا جو خطاب تھا جو یا پارلیمنی کمیٹی کے اجلاس میں جو خطاب تھا جنرل عبدالقادر موجود تھے وہاں اس وقت تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا پھر میں جو کہہ رہا ہوں تو آپ کیوں کیا ایک سٹوری الگ ہے جی آپ انہوں نے کیوں پبلکلی یہ پوزیشن لیے نہ صرف انہوں نے لیے بلکہ آپ کے کئی اور لوگوں نے یہ پوزیشن اختیار کی یا میں میں ندیم ملک صاحب یہ آپ کو کہہ تو رہا ہوں کہ اگر یہ انہوں نے پوزیشن لینا ہوتی اس سے آپ کو اختلاف ہوتا تو آپ سولہ کو کر سکتے تھے اٹھارہ کو کر سکتے تھے بیس بائیس تئیس چوبیس تک کر سکتے تھے آپ کو بچیس کو آپ کر رہے ہو تو وہ بات اور ہے بات اور ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کسی طور پر بھی جو خاندانی ان کی دشمنیاں تھی سناولہ زہری صاحب اور اختر مہنگل صاحب کی ہم کسی طور پر بھی دو سال سے ایپسنٹ تھے سناولہ زہری صاحب پاکستان سے باہر تھے جلسے والے دنوں کا آنا یہ بات صحیح نہیں ہے آپ کہیں کہ سناولہ زہری والے اپیسوڈ کی وجہ سے یہ ہوا ہے یہ اب وہ اس اپیسوڈ سے آگے نکل گئے ہیں جنرل قادر بلوچ میں ایک بریک قریب آگئی ہے بریک سے واپسی پہ ڈار صاحب کی طرف بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ڈار صاحب ایکانومی اگر بہتر کرنی ہے پرائیم منسٹر نے آج ایک فیل گوڈ انوائرمنٹ کریئٹ کرنے کے اچھے اچھی باتیں بولنی لیکن اس کے لیے سیاسی محول اچھا ہونا بھی ضروری ہے ویسے ایکانومی نہیں چلتی ہے آپ کو بھی پتا اس کا دیکھیں مل صاحب ہم تو پہلے دن سے فلور آف دا ہاؤس پرائیم منسٹر صاحب نے کہا ملک کی بہتری کے لیے جہاں یہ ملک کی بات کریں گے میں رہیں گے میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے ہوتی ہے لیکن اگر یہ بات اپنے کرپشن کیسز کی اور اگر آپ ان کی تقاریر بھی قوم کو سنائیں بلکہ سن بھی رہے ہیں پاکستانی کے کس طرف یہ ساری سچویشن کو لے کے جا رہے ہیں مقصد ان کا حکومت گرانا یا حکومت کو کمزور کرنا نہیں ہے ریاست کو کمزور کرنا ہے یہی وجہ آئے روز جس طرح کہ ان کا بیانیاں آ رہے ہیں مولانا فضل احمان صاحب نے بھی اگر آپ کلپ قوم کو سنا سکیں ایون یہ تک کہہ دیا تھا کہ یاد صادق کو تو اور آگے تک جانا چاہیے تھا جو سٹیٹمنٹ پہ ہم بحث کر رہے تھے وقفے سے پہلے تو یہ تو ان کا ایک پی ڈی ایم کا مائنڈ سیٹ ہے لیکن آپ ڈر صاحب یہ نہیں سوچتے کہ وہ یاد صادق ایک بیان دے رہا ہے جس کو مولانا فضل احمان سپورٹ کر رہا ہے مریم بیٹھی اگر اس کو سراری ہے کہ ٹھیک ہے خواج آصف اس کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو سوچنا چاہیے کہ آگ اتنی زیادہ نہ پھیلے کہ ہمارے اداروں کی اوپر ہمارے قومی مفاد کی اوپر ذات پڑھنی شروع ہو جائے ہمیں اس آگ کو سمیٹنا ہے پھلانا نہیں ہے دیکھیں مل صاحب ہم تو میں یاد صادق کے بیان کو ایک ہزار ایک دفعہ مضمت کروں گا لیکن باقی سارے وہی بولنے لگ رہے ہیں کہ پھر کیا کریں ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ قوم ان کا چہرہ دیکھ رہی ہے جن کو نکالنے کے لیے اکسانے کے لیے ایسے بیانات دے رہے ہیں آپ جیسے صحافیوں نے میڈیا نے شعور دیا اس قوم کو قوم جاگ چکی ہے اگر سارے یہ بیان بولنے شروع ہونے پھر کیا کریں گے بڑے بڑے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جیسے آپ بی پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کر رہے تھے قادر بلوئی صاحب کی جن کا ضمیر زندہ ہے وہ محب بے وقت پاکستانی جو جو غیرت مند ہے میں سمجھتا ہوں اگر ریاستر کو کمزور کیا جائے گا مل صاحب گجران والا اور کراچی میں سویا ہوا تھا تیکھیں گجران والا میں چلیں بتائیں کتنے لوگ تھے گجران والا میں مل صاحب کتنے ہوں گے آپ ہی بتا دیں چلیں میاں صاحب سے پوچھیں بندوں کی تعداد پر چھوٹیں بندے کافی تھے سن لے بیس ہزار تھے اگر آپ مو سے بیس تیس ہزار کہتے ہیں تو گوڈ ایناف ہے نمبر نمبر ہے نا ساڑھے سات لاکھ ووٹ انہوں نے لیا ہوا ہے گجران والا میں کتنا سن لے نا جو ان کا ووٹر ہے یہ آپ غلط بیعث کر رہے ہیں مل صاحب بات یہ ہے پبلک میٹنگ کے اندر آپ کو ڈیسینڈ نمبر دارنا ہوتا ہے جس یہ سنامی کی بات کر رہے ہیں چھے کی چھے سیٹیں یہ جیتے ہوئے ہیں پوری پی ڈی ایم نے لکھ کے وہ جلسہ کیا تھا یہاں تو میں ان کو پلوان مانتا نا گجران والے کا تو اکیلے سنگل ہینڈڈ جلسہ کرتی مریم بی بی آ کے ساب گیارہ کے گیارہ کھلاڑی مل کے سٹیج اس طرح اس طرح نہیں بھر سکے گرانڈ جو سنگل ہینڈڈلی میرے کپتان نے بھری تھی موازنہ کر لیں آپ اصل سوال کی طرف نہیں آ رہے ہیں میں اصل سوال کی طرف یہ آ رہا ہوں جماعتیں ایسی باتیں کر رہی ہوں تو یہ آگ اتنی پھیل دائے گی کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی آپ کوئی سارے مل کے بیٹھیں کوئی راستہ نہیں کریں تو پھر بتائیں مل صاحب اینارو دے دیں کون مانگ رہے ہیں آپ سے اینارو اب بیٹھ کے پاکستان کے لیے راستہ سوچیں کس راستے کی بات بتائیں نا کب انہوں نے راستے کی بات کی یہ ایک معیشت کے چارٹر کی بات کی تھی باشیف صاحب نے کہاں گے ہیں کون سے چارٹر کی یہ بات کر لیں وہاں جا کے بات کر لیں آپ دیکھ نہیں دیں پارلیمنٹ میں سیٹیاں بجاہ رہے ہیں عام حتمی کی بات کرنے کی بجائے سیٹیاں بجاتے ہیں پارلیمنٹ میں آگے پاکستان کو اس سے راستہ ملے گا یا ایک اور مسئلہ پیش آگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے بیسک انڈرسٹینڈنگ کی ہم سوال کریں نہ کریں سوال آپ سے ہوگا عوام کے لیے یہ اس وقت آپ کا کام ہے عوام کے لیے کچھ کرنا اور عوام آپ سے سوال کرے یا ہم آپ سے سوال کرے ہم نے جواب اب نہیں دینے ہم لوگ حکومت میں نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے پانچ سو لوگ بھی اگر کہیں جمع ہو جائے نہ کھٹے کسی چوک چوراہے پہ تو حکومت کے لیے آنکھیں کھولنے کا وہ ایک موقع ہوتا ہے اور حکومت کو باور ہو جانا چاہیے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں اب اس جلسے میں دس ہزار بھی تھے تو بھی بہت ہیں دس لاکھ تھے تو بھی بہت ہیں اب آپ بندے گننے کے بجائے یہ دیکھیں کہ لوگ نکلے اور آپ کے خلاف کراچی میں تھے کوئٹہ میں تھے اب آپ سب جگہ کے بندے نہیں تھے تو یہ بات تو ماننے والی نہیں دوسری بات جو این آر او ہے یہ سمجھدار آدمی ہے یہ پاکستان کی غریبوں کی چھیڑ ہے این آر او نہیں دوں گا اس وقت جبکہ لوگ نوکریاں کرنے کے بعد آپ یہاں جائیں چوکوں پہ کھڑے ہو کر مانگ رہے ہوتے ہیں یہ حالات ہیں پاکستان کی لوگ یا کچن چلا سکتے ہیں یا بچوں کو سکول پھیج سکتے ہیں یہ حالات ہیں پاکستان کے اس وقت جب آپ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں موہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا تو یہ عوام کی چھیڑ ہے یہ عوام کو چڑھانے والی بات ہے این آر او نہیں دوں گا تو یہ عوام کو بے وکوف بنانے والی بات ہے ان کی انٹیلیجنس پر بہت بڑا اتنے بے وکوف اس ملک کے لوگ نہیں ہیں کیونکہ اور کچھ ہو نہ ہو بھوک ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ کسی صورت نہیں چھپ سکتا اب دوسری بات یہ ہے لیکن یہ سوال پی ڈی ایم کے جلسوں میں بنیادی نکتہ رہنا تھا یہ جاویس صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا آپ کی جماعت جو ہے پنجاب میں گجناہ والا میں میں جاویس صاحب سے بھی پوچھ لوں آپ اس مہنگائی کو لوگوں کی جو مشکلات ہے زندگی کو اس کو بنیادی نکتہ رکھے کیوں نہیں آپ کیمپین کر رہے ہیں نیار ندیم ملک صاحب شکریہ آپ کا مگر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اسمان ڈار جو بات کر رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہوں گے مگر لوگوں کو دیکھیں بائیس کروڑ عوام کو دیکھیں جولیاں اٹھا کے آپ کو بددوائیں دے رہے ہیں جہاں تک نیاروں کا تعلق ہے نہ نیاروں مانگ رہے ہیں نہ نیاروں آپ کو دیں گے یہ آپ ذین میں رکھ لیں اور دوسری بات ہم میرے سوال پہ بھی آجیں کہ آپ کیمپین اس پہ کیوں نہیں کرتے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی کیسے ہو مہنگائی کیسے کم ہو کیمپین میں کیا ٹارگٹ کرنا آرمی چیف کو زیادہ ضروری ہے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات کریں کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں کیسے آسانی آسکتی ہے کیسے وہ بہتر طریقے سے رہ سکتے ہیں روٹی دوگہ کی کھا سکتے ہیں اگر دو منٹ اگر دو منٹ مجھے دے دیں تو میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا گیا رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں ہمارا ایشو یہ ہے کہ ایک سال پہلے یا آج سے دو سال پہلے اگر تو ہم کمپین ان کے خلاف اتاجاجی تحریک کوئی رضائن دینے کی بات کرتے اسمیلیو سے نکلنے کی بات کرتے تو بالکل یہ کہتے کہ یہ اپنے جو ان سے انتقام لیا جا رہا ہے اتصاب کے نام پر یہ اس کے لیے نکھ رہے ہیں بھائی یہ تو کال جو ہے یہ بائیس کروڑ عوام کی کال ہے اس لیے ندیم ملک صاحب کہ گھر چلانے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں پہلی یہ ہے فوڈ آئیٹم آپ یہ دیکھیں کہ آج سبزیوں سے سستے ہو گئے ہیں پاکستان میں فروٹ آپ پھل سستے ہیں سبزیاں مہنگی ہیں دال مہنگی ہے آٹا مہنگا ہے چینی مہنگی ہے اور دوسری آئیٹم ہوتی ہے مہینے بعد بجلی یا گیس کے بل دے رہا اس کو وہ بھی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تیسری آئیٹم ہے میڈیسن عدویات آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے میڈیسن جو لوگوں کی موت سے بچنے کے لیے یا بیمار جو ہے اس کو رلیف دینے کے لیے جو ہے میڈیسن تھی وہ انہوں نے کس حد تک مہنگی کر دی ہیں اس کے بعد تعلیم بے روزگاری کوئی چیز ایک بتا دیں جو انہوں نے دو سالوں میں درست کی ہو اب بائیس کروڑ عوام جو باہر نکر رہے ہیں کوئی سیاسی جماعت ندیم ملک صاحب یہ افورڈ ہی نہیں کرتی کہ کل کو کسی کے دروازے پر جائے اور آج عوام کی آواز نہ وہ بنے یا نہ سنے مجھے یہ بتائیں کہ آج دو سالوں میں بائیس کروڑ عوام میں سے کون سا ایسا شعبہ زندگی ہے جس کے لوگ مطمن ہوں ندیم ملک صاحب کوئی صحافی مطمن ہے کوئی ڈاکٹر انجینئر کوئی کسان کوئی مزدور کوئی سنتکار کوئی تاجر کوئی ایسا بتا دیں کہ جو ان کی پالیسیوں سے خوش ہو کہ دو سالوں میں انہیں بڑا اچھا کام کر دیا ہے لہٰذا ان کو تین سال اور دینے چاہیے اور بھئی لوگ تو باہر نکلے ہیں ان سے جان چھوڑانے کے لیے خدا گواہ ہے باہر نکلتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اے ناکلوں کی دو جان چھوڑاؤگے یہ لوگ بات کرتے ہیں اور اگر آپ آج ان کے لیے نہیں نکلو گے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں اگر تو کس طرح ان کی آواز نہیں بن سکیں گے اور آخری بات میں اسماردہر سے ہمیشہ پوچھتا ہوں آپ کی مسائزت سے بھی پوچھ لیتا ہوں میاں صاحب دیکھیں لوگوں نے ہم سے جان چھوڑانی ہوگی تو دو زارتہیز کے الیکشن میں ووڈ کی طاقت سے وہ فیصلہ کریں گے ہمارا پرفارمنس سکور کارڈ دو ہزارتہیس میں پاکستان کے ہی نہیں بائیس کروڑ لوگوں نے مل صاحب ایسا کر رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ ملک صاحب میاں صاحب کم از کم اطراف کر رہے ہیں بائیس کروڑ میں سے جو کہ پانچ کروڑ سندھ کے لوگ ہیں میں دیکھ رہا تھا میری بہن مہنگائی پر بات کر رہی تھی میں ان سے پوچھتا ہوں کم از کم یہ بات نہ کیا کرے پیپس پارٹی والے بارہ سال سے ایک صوبے میں ہے کتنی اس صوبے کی بروزگاری انہوں نے نیچے کی ہے کتنا روزگار دی ہے کتنی غربت وہاں حتم کی ہے کیا انہوں نے انفلیشن جو فود انفلیشن ہے بالحصوص ملک صاحب اٹھارویں ترمیم کے بعد وہ صوبے کی ذمہ داری ہے پرائیس ڈیٹرمنٹ کرنا امپلیمنٹ کرنا اور اس کی ڈسٹیبیوشن اس میں تو یہ کبھی نہیں آئیں گے اور اسی کراچی میں سندھ میں جا کے مہنگائی پہ دے رہے ہیں آپ نے گندم اور چینی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا اچھا چلے میں کہہ اُڑے پاکستانی قوم جو اس کو سمجھ آگئی دیکھیں ملسا بیدر آپ نے آپ نے نیوٹرل امپائر رہا ہے دیکھیں ملسا گندم اور چینی کے ساتھ کس نے کیا ہے دیکھیں دیکھیں سن لے تھے میری بات سن لے نا آپ نے دونوں کا ساتھ نہیں تھے نا نیوٹرل امپائر رہا ہے اگر سندھ میں دودھ اور شید کی ندیاں بہہ رہی ہوتی چینی کو لے کے ویڈ کو لے کے آج بھی آٹا آٹھ سو چالیس ارپے کا دے رہے ہیں سہولت بزاروں میں مل رہا ہے یوٹیلیٹی سوڑوں پر مل رہا ہے یہ تیرہ سو بیس ارپے ارپے آٹا کیوں دے رہے ہیں ویڈ کی پرگرمنٹ انہوں نے کیوں نہیں کی ٹائم پر ویڈ ایشو کیوں نہیں کی اس سے بھی ہٹ کے میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں سیالکورٹ میں ایک بزار کے اندر آٹا بیس کلو کا کتنے کا بکتا ہے سولت بزار نہیں بتانا آپ نے سچ بتانا آپ نے آپ نے واپس اسی بزار میں جانا ہے جہاں میں نے آپ سے انٹرویو کیا تھا سڑک پر کھڑے ہو گئے وہ فوٹو بول والی فیکٹریوں کے پاس دیکھیں دیکھیں وہ آٹا کتنے کا بکتا ہے وہاں پر دیکھیں میری باپس سچ بتانا آپ نے واپس اسی جانا جانا ہے میں اس فائن آٹے کی بات نہیں کروں گا جو گیرہ سو کا ہے یہاں ہزار سے بارہ سو کا دیکھیں یہ مشکل ہے نا ڈار صاحب آپ نے بھی ان لوگوں کو فیس کرنا ہے ووٹ لینے کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ منگائی نہیں ہیں لوگ مشکل وقت سے گزر نہیں رہے ہم ذمہ داری لے رہے ہیں لیکن میں پلوشاہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی سندھ کی پانچ کروڑ لوگوں کو لوارس نہ چھوڑے ذمہ داری لے کہ سندھ میں اگر منگائی ہے تو سندھ کے مراد علی شاہب جاگیں گے اور کہیں گے کہ ہم بھی کام کر رہے ہیں بڑا آسان ہے ان کے لیے کہنا جی منگائی سندھ کے اندر بھی شاید مرکز کی وجہ سے ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے آج پرائیم نیسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی پہلے وہ سل بیر موتی والا صاحب جو ان سے ایکانومی کی اوپر اپڈیٹ لیتے ہیں دکھائیے گا جی پہلے پرائیم نیسٹر نے کہا کیا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فرسٹ نومیمبر سے جو چھوٹا سنت ہے جو چھوٹی سنت ہے جو سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے نومیمبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی تیس جون تک پچاس فیصد کم ریٹ پہ بجلی دیں گے زبیر موتی والا صاحب بجلی کے حوالے سے اقدامات اور ایک بڑی پر امید سی آج انہوں نے آواز دی کہ ایکانومی کے اندر اپٹن آ رہی ہے آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے دیکھیں جی اس وقت جو پوزیشن نظر آتی ہے اگر آپ ٹریڈ اکاؤنٹ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ دیکھیں ساری جیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک لکس کی اکانومی سٹیبلائزیشن کی طرف چاہ رہی ہے سٹیبل ہوں ہی نہیں ہے سٹیبلائزیشن کی طرف چاہ رہی ہے اور ہم کو یہ نظر آ رہا ہے ایک سپورٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے لیکن میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں ہمیں پھر بھی سمجھنے کی ضبورت ہے کہ پھر کوویڈ آیا ہمارے کے سب سے بڑے باہرز ہیں یورپنی یونین اور یونیٹی سٹیٹس ہم کو بڑا کیرفلی چلنا پڑے گا ہم کو بڑا کیرفلی سب باتیں سمجھ بھی پڑے گی ہم اپنے آپ کو کامپنیٹیو بنانا پڑے گا اور یہ جو آج کے اناؤنسمنٹ ہے وزیراعظم کا اور اس کو جو یہ بات کی ہے اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ سمجھنے کی ضرورتی ہے یہ انکریمنٹل کی بات کر رہے ہیں یعنی اگر میں سو یونٹ استعمال کرتا ہوں اور اگر ایک سو ایک یونٹ استعمال کروں گا تو پہلے یونٹ ایک سو ایک کو انیورٹ ہوگا اس کے اوپر انہوں نے اس کو آج کے اوپر یونٹ استعمال کرتا ہوں درستہ اب یہ جو پہلا جو یہ جو یونٹ کے انکریمنٹل یونٹ ہے کیا ان حالات میں ہم بی ایم آر میں جائیں گے کیا ہم ایکسپینشن میں جائیں گے کیا ہم نئی مشینی لگائیں گے کیا ہم اپنے پروڈکشن کو بڑھا کیا ٹیک سٹائل میں بی ایم آر ہو رہی ہے جی زبیر صاحب کی ٹیک سٹائل میں بی ایم آر شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ٹیک سٹائل میں بی آپ دیکھیں لوگ سپورہ ہی ہے صاحب اب پچھلے مہینے کی آفیزلز دیکھ لیں پرائیوٹ سیکٹر کی لوگ سپورہ ہی ہے تو یہ جانے یہ جب دیکھیں سارے سب بیٹھ کے سوچ کی سب کام کرتے ہیں لانگ ٹرم ڈیسیشنز ہوتے ہیں کیوں لوگ سپورہ ہی ہے جی اس وقت تو انٹرس ریٹ بھی لو ہے اور انوائرمنٹ مناسب اگر ہے یہی تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ سپورہ ہی ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایک ویٹھوں بایا انوائنٹری ویٹھوں جسے کہتے ہیں جو ویسٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کی آج جو آن لائن بزنس سپس سے چلے اور دائی مہینے تین مہینے تک کوئی شکمنٹس نہیں ہوئی وہ شکمنٹس ہونے اگر مانگی ہیں اور اگر مانگی سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بروم آگیا ہے لیکن آگے اب ہم کو سلوڈاؤن نظر آتا ہے تو ایسا جونا ہم اللہ کرے کہ ہم اس کو اسی طرح چلتے رہیں اور یہ بھوم آئے تو انشاءاللہ بہت زیادہ ہمارا ایکسپوکس ہو جائے گا لیکن جو گورمنٹ جو سوچ رہی ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں ان ساری ناؤنسمنٹ میں دیمزا آپ نے دیکھا اس کو آپ نے پڑا اس پر لیکن اس کے لئے کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسی سی اور میں جب یہ کہتے ہیں جس کو اپروف کریں گے کہ میں فارمال ڈسکشنز کروں گا اور اس کا امپلیمنٹیشن پورسٹ و جولائی دوہزار اکیس سے ہوگا یہ جنرل انڈسیز کی جب آپ بات کرتے ہیں اس کا اطلاق وہ پارہ روپے چینوے پیسے کی بات کر رہے ہیں جس سے سارے تین سو بلین روپے کی تین سال کی سبسیدی کا مانت بنتا ہے وہ آئی نیز کی اپنے والے پر مناثر ہے کہ وہ اپروف کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر یہ جنرل انڈسیز کو ریڈیوز ملے گا شایدی اس معاملے کے اندر پرائیم نیسٹر کو ایک ایگزیکٹیو ڈسینل لینا پڑے گا آئی ایم ایف والے تو جو کل پاکستان کو کہہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ پاکستان کی ایکانومی نہیں چل سکتی اس وقت بہت شکریہ آپ کا زبین موتیوارا سب پرائیم نیسٹر کہ اس کے اوپر ایک ڈسائسیو ایکٹ کریں اور کیابنیٹ کے اندر اس چیز کی منظوری دی جائے آئی ایم ایف کے رحم و کرم پرنا چھوڑا جائے انڈسٹری چلانی ہے ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ایک بریک لینے ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں ڈر صاحب آپ نے ایکانومی کے اوپر ریویو سن لیا ہے ایکانومی کو آگے چلانا ہے اور سیاست کو بھی آگے چلانا ہے تو پاکستان کو جانے دیں آگے بس کافی ہو گیا دو اڈھائی سال سے دیکھیں مل صاحب اس میں کوئی دورائی نہیں ہے ایکنومی گروت کی بات کریں یا ایکانومی کو بہتر کرنے کی بات کریں جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تب تک یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے ہم اپنے طور پہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی ہے کہ انار کی ہو لیکن جس طرح کا مائنڈ سیٹ اس وقت اپوزیشن لے کے خود آگے بڑھ رہی ہے شاید اپنے کیسز کے پریشر کی وجہ سے بیلڈ کرنے کے جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا دیکھیں انار او ضروری نہیں کوئی ان رائٹنگ انار او ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک میسیجنگ بھی ہوتی ہے پریشر بیلڈنگ کے ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ چال رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو کیسز جو لے کے یہ بار بار پلیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں کوئی بتائیں نا جو کیس ہم ان کے اوپر کر کے مجورٹی کیسز جو ہے مل سب ان کے اپنے ایک دوسرے پر بنائے ہوئے ہیں اب وہی جو لوگ ماضی میں کہتے تھے تم چھوڑ ڈاکو آگے جائیں گے یا ایسے کھیل لیں گے پلوشا دیکھیں جس دن ان کے چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو کی واجہ جس دن ان کو فورن فنڈنگ میں فارغ کیا اس دن ہم بھی یہ کہیں گے ہم نے تو یہ کیس نہیں بنایا تھا تو ان کی اپنے لوگوں نے بنایا ہوا تھا لہذا یہ جو ایک ایکسکیوز ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں بہرحال کیسز آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی ہوتے رہے مشرف کے زمانے میں کون سے نہیں ہوئے کیسز سے کون سا سیاسی آدمی ڈرتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو ایکانومی پہ کہنے ہیں سوبہ سندھ سوبہ سندھ کے پانچ کروڑ یا جتنے کروڑ سوبہ سندھ میں آپ اس سے پہلے بھی ایسی باتیں کرتے رہے غلام ہیں ان کے لیڈر نے کہا لڑکانا جا کے بھیڑ بکریان ہیں انہوں نے پھر بھی آپ کی بات نہ مانی لیکن باقی تین سوبوں کا تو ذکر کرے نا سندھ تو جو فیصلہ کرے گا کر لے گا لیکن باقی تین سوبوں کا ذکر کریں اب سندھ ظاہر ہے اتنی خوش قسمتی کہاں سندھ کی جو باقی جو ملک میں جنت کے باغ ہیں اس سے سندھ محروم ہے یعنی کہ اجادات کی دنیا میں انہوں نے اتنا بڑا نام پیدا کیے تو ماننا پڑے گا بی آر ٹی کا خاکہ ناسا نے مانگ لیا جویل لطیف صاحب کے پاس جویل لطیف صاحب آپ کو کیا نظر آتے ہیں آنے والے دنوں پر میں تو سمجھ رہا ہوں جو حالات بنال دیے گئے ہیں اور دو سالوں میں جو کچھ انہوں نے کیا ایک بات میں کہتا ہوں کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کے ایکیس ختم کر دیں میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا ندیم ملک صاحب مگر چار اداروں کے لوگ پچھلے دس بارہ دن سے شہوپرا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا فرازک کرا لیں پتہ آپ کو چل جائے گا کہ ان کا رابطہ کس جگہ ہے کون ان کو ہدایت دے رہا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے اور آج تک انہوں نے کیا عمل کیا ہے اس پر ان ہدایت پر میں کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں اس لیے کہ یہ نہ کہہ دیں کہ جناب یہ تو اپنا رونا روتے ہیں جو کچھ آپ نے کرنا ہے کر لیں مگر کسی طور پر بھی پاکستان کے مسائل آئین قانون کی بالہ دستی میں ہیں ووڈ کی عزت میں ہیں اگر یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی نہ ستر سالوں میں پاکستان آگے بڑھ سکا نہ آئندہ خدا نہ ہستہ بڑھ سکے گا اس لیے یہ جو تحریک ہے پاکستان جائے میں آگے انشاءاللہ یہ آپ کی تحریک نہیں ہے یہ آپ کی تحریک نہیں ہے ایک لائن میں کچھ کہہ دیں ایک لائن یہ ہے کہ جس طرح ملک صاحب کی لیڈرشپ جس بیانیے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے جوید صاحب کی ان کی سوری جوید صاحب کی میاں جوید صاحب کی تو یہ خود نہیں اس بیانیے کے ساتھ ملک صاحب کھڑے ہوں گے ایسے تو آپ ہی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ان کے ساتھ ہی ہیں اس لیے میرے مموز سے ملک صاحب کی میں آپ کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ ہوں پاکستان کے ساتھ ہوں اور باقی یہ ہے دیکھیں میاں صاحب پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اتنی لوٹ مار کے بعد بھی باڑی رہے نا آگے تو انشاءاللہ اللہ بڑھے گا آپ پاکستان کے کے لیے پاکستان کے لیے اگر جتنی آپ ہوئی ہے